جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر بینگنور میں چامراش پیٹ عیدگاہ کا جو ایشو چل رہا ہے بہت ہی شوروں پر ہے یہاں تک کہ جو اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہونے والا ہے اور جو فیصلہ آنے والا ہے وہ سپریم کورٹ سے آنے والا ہے اور ہم سب کو اس بات کی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ صحیح فیصلہ ہوگا امن کا فیصلہ ہوگا انصافی کا فیصلہ ہوگا برحال جو کوشش ہیں کئی اداروں کی طرف سے اس کو بچانے کے لیے یا اپنا حق مانگنے کے لیے اپنے حق پر جمنے کے لیے جو کوشش ہیں جاری ہو رہی ہیں انہی کوششوں میں یہ کوشش ہمارے مسارد فیڈریشن ویسٹ کی طرف سے الحمدللہ ہوئی ہے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے تقریباً 49 ادارے ہیں جس کے اندر مدارس بھی آتے ہیں مسارد بھی آتے ہیں ملی تنظیم بھی آتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کی جو بھی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں تقریباً 49 لیٹرز ہم لوگوں نے اس کے متعلق جو حکومت کے جو اہم نمائندے ہیں چاہے وہ جوئین کمیشنر ہو چاہے وہ سی ایم ہو چاہے وہ ہم منسٹر ہو اسی طریقے سے بی بی ایم پی کے جو کمیشنر ہیں تمام تقریباً گیارہ افراد تک ہم نے ایک پیغام پہنچایا ہے والیسٹ ہم لوگ آپ کو دیں گے کس کس تک ہم نے ایک پیغام پہنچایا ہے اب جو پیغام ہم نے پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے جو چامراش پیٹ کا عیدگاہ ہے وہاں دو وقت کی نماز ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے آتراف میں اور اس کے آس پاس میں جو اسکول وغیرہ ہیں جہاں ہندو کے مسلمان کے بچے سب پڑھتے ہیں اور وہاں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ اسکول کا جو گرونٹ تھا سمجھئے کہ وہ جو عیدگاہ تھا وہاں عیدگاہ میں آ کر کے وہ بچے کھیلتے بھی تھے اور اسی طریقے سے جو میچس وغیرہ بھی ٹورنیمنٹ وہاں جاری تھے تو ہم لوگ بھی اس پر راضی تھے کہ چلو سال میں ایک مرتبہ ہماری نماز ہوتی ہے عید کی باقی دنوں میں بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز کے لیے اور ایک اسپورٹس کے لیے یہ میدان استعمال میں ہو رہا ہے اب تک تو یہ جو سلسلہ تھا بڑا اچھا رہا لیکن چند دنوں سے اس مسئلے کو کچھ بگاڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس امن و امان کو کچھ بگاڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا مسارج فیڈریشن انویس کے تمام ذمہ داروں نے کہ ہم ان تمام گورنمنٹ کو اس بات کی اطلاع کریں گے کہ جو فیصلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے جو کام پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کو باقی رکھیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کو ٹھیس پہنچیں اور اس کے وجہ سے پھر ہم لوگوں کو ایک طرح کی تکلیف ہو اور یہ ملک جو ہے وہ ہمارا جمہوری ملک ہے اس جمہوری ملک کی شان یہ ہے کہ یہاں سب پیار محبت امن و امان سے رہتے ہیں اس مسئلے کو لے کر اب تک جو امن و امان تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امن و امان باقی رہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا خلل نہ ہے یہ ہماری گزارش ہے ہم نے لیٹر میں تقریبا یہی مضمون تمام جو گورنمنٹ کے آفیشل آفیسر وغیرہ ہے جو گورنمنٹ کے جن کے پاس اہم پاور ہے ان کو ہم لوگوں نے ہمارے مساجد فیڈلیشن ویس سے ہم نے پہنچایا ہے یہ ہم آپ کو بغام دینا چاہتے ہیں جو جواب ملا ہے جن لوگوں کوئی کام دیا گیا ہے ابھی تو جواب ان کی طرف سے کوئی نہیں ملا البتہ وہاں سے جو یہ آنا تھا اگلانجمنٹ جو آنا تھا وہ تقریبا آ گئے ہیں وغبور جو بھی ہے وہ ایک ادارہ ہے اب ادارہ میں جو حضرات رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہی کے ماتحت میں جو بھی کام کاج ہوتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں چاہے وہ عوام کے سامنے ہو چاہے وہ کوٹ کے سامنے ہو چاہے وہ حکومت کے سامنے ہو اس معاملے میں ہم یہ آپ کے چینل سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ سی اے میں ہو چاہے وغبورڈ ہو اس لیے کہ جتنے بھی اخل مند ہیں پورے سی اے میں آ جائے ایسا نہیں ہے جتنے بھی ہوشیار ہیں جتنے بھی سمجھدار ہیں دانشمند ہیں وہ سب وغبورڈ میں آ جائے ایسا نہیں ہے کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نہ سی اے میں میں ہیں نہ وغبورڈ میں ہیں لیکن اللہ نے ان کو اچھی صلاحیت دی ہے دانشمندی ہے علماء ہیں آج بھی علماء جب کوئی بات کہتے ہیں تو خوم علماء کے پیچھے ہے تو سی اے میں اور وغبورڈ کو میں آپ کے چینل سے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بوجھ اٹھایا ہے اس بوجھ کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کریں لوگوں کو آپ اپنے پاس بلائیں میٹنگ کریں علماء کو بلائیں بلا کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے کوشش کریں اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑا منظر آپ پر لائیں آپ کی کیا کوشش ہو رہی ہے اگر اس کوشش کے اندر کچھ کمی پیشی ہو رہی ہے تو اس کو بھی پورے کریں گے اور اس کوشش کے اندر ہمارے سے جو چاہے جو ہماری اطاق آپ کو رائے مشورہ چاہیے یا وقت چاہیے جو ہمارے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے خوم و ملت کے پاس ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں بشرت ہے کہ آپ علماء کرام کو ساتھ میں رکھ کر مشورہ کر کر کام کریں یہ ہماری درخواست ہے ہمیں کل جو سی اے میں کو بھی لیٹر پہنچا نہ تھا تو ہم لوگوں نے تقریباً چھے 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 افراد کی ٹیم جو بنائی تھی اس میں سے سی اے میں کو بھی گئے تھے لیکن آج ہمارا ارادہ ہے کہ سی اے میں میں جا کر زہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ حالانکہ دو جن سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ یہ تو ہمارا جو لیٹر کا کام ہے وہ تو ہوگا لیکن اصل جو ہماری ملاقات ہونی ہے وہ تو سی اے میں کے افراد ہی سے ہونی ہے تو الحمدللہ جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں کسی کا نام لیے بغیر میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں سب ہمارے ذمہ داروں نے مسارد فیڈریشن کے ملی داروں نے سب نے یہ طے کیا کہ ہم جائیں گے سی اے میں والا افراد سے ملاقات کریں گے ان کو جا کر پوچھیں گے یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے کیوں ایسی پیجیدیگی ہو رہی ہے اور آپ کیا کوشش کر رہے ہیں اور ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ہم بھی آپ کا ہاتھ پیر بن کر کام کرنے کے لئے تیار ہیں یا ہم سی اے میں سے بات کریں گے تاخیر سے آپ کو نظر آ رہا ہے ورنہ تو انفرادی طور پر سب کی یہ محنت جاری تھی سب اپنی فکر میں لگے ہوئے تھے کچھ کام کریں گے کریں گے اور کام ہو بھی رہا تھا لیکن اجتماعی طور پر جو کام ابھی سامنے آیا ہے تین چار دن پہلے یہ اجتماعی طور پر کام آپ کے سامنے آیا ہے ورنہ تو انفرادی طور پر سب کی محنت جاری ہے فون کے ذریعے سے کسی جگہ حاضر ہو کر کے اس کے لئے جو کام کرنا تھا وہ کام جاری ہے